حافظ قرآن ہونا ان کے لئے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی وہ کہہ رہا تھا تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو آسوں کا ایک ریلہ آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں جلال کو پیڈسل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا اور آج وہ جس کی بیوی تھی حافظ قرآن وہ بھی تھا بہت سی نعمتیں پتا نہیں اللہ کس نیکی کے عوض میتا کرتا ہے سمجھ رہی آتا وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے وہ سنتی آئی تھی وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے وہ دیکھ رہی تھی بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لئے بس ایسے اتنا ہی سہل آسان پلک جھپکنے سے پہلے سانس آنے سے پہلے اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی بہت کچھ مانگا تھا پر یہ تو صرف چاہا تھا وہ اتنا کچھ دے رہا تھا اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی رو کیوں رہی ہو وہ اس کے آنسوں کی وجہ نہیں جان پایا وہ روتے ہوئے ہسی بہت خوش ہوں اس لیے تمہاری احسان مند ہوں اسی لیے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اسی لیے وہ روتی ہستی کہتی جا رہی تھی بے وقوف ہو اسی لیے سالار نے جیسے خلاصہ کیا ہاں وہ بھی ہوں اس نے اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کے زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفقے کا اظہار نہیں کیا تھا لمحے کے لیے امامہ نے آنکھیں بند کی پھر آنکھیں کھول کر حرم کے سہن میں خانہ کعبہ کے بلکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا جو بہت خوش ہانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ تم اس پر بہت پشتاؤگی تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا نو سال پہلے حاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا ساری دنیا کی زلت رسوائی بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ظلیل و خوار کرتا ہے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹوگی منت سماجت کروگی گڑ گڑاؤگی تب ہم تمہیں دھتکاریں گے تب تم چیخ چیخ کر اپنے مو سے اپنے گناہ کی معافی مانگوگی کہوگی کہ میں غلط تھی امامہ عشق بار آنکھوں سے مذکر آئی میری خواہش ہے بابا اس نے زیرے لپ کہا کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجے میرے چہرے پر کوئی ظلت کوئی رسوائی نہیں ہے میرے اللہ نے میری حفاظت کی مجھے دنیا کے لئے تماشا نہیں بنایا نہ دنیا میں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لئے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیرے کامل ہیں میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی جرت ہو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی سالار نے سور رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی چند لمحوں کے لیے وہ رکا پھر سجدے میں چلا گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا امامہ نے دعا ختم کی سالار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا ایسا پتا ہے کیوں ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی نو سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی دعائیں وظیفے منتیں کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا اس کے گھٹنوں پر دھرا تھا پتا ہے کیوں کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سوپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا ناقدری کرتا مجھے ضائع کرتا اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا وہ میری قدر کبھی نہ کرتا نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سوپا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا تم نے ٹھیک کہا تھا تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی وہ بے ہی سو حرکت سا اسے دیکھ رہا تھا اس نے اس اعتراف اس اظہار کے لئے کونسی جگہ چونی تھی وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی دل پر میرا اختیار نہیں ہے مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی یہ میرے اختیار میں ہے میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ اسے زمین پر اتارے جانے والی سالے اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی امامہ اٹھ کھڑی ہوئی سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیئے اسے اس عورت کی حفاظت سوپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلازت میں نہیں ڈبویا جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تہاشا خوف محسوس ہو رہا تھا سالار تم سے ایک چیز مانگوں امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو رکا تھا وہ اس وقت حرم کے سہن سے باہر نکلنے ہی والے تھے سالار نے رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی تمہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ پڑھ سکتے ہو سالار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی وہ حیران ہوا تھا آخری خدبہ وہ بڑھ بڑھایا ہاں وہی خدبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا اس پہاڑ پر جس پر چالیس سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے امامہ نے مدہم آواز میں کہا ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتا چل گیا تھا وہ اسے آخری خدبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی اس نے سالار سے آخری خدبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا تب وہ جبل رحمت پر کھڑی تھے تمہیں آخری خدبہ کیوں یاد آ گیا سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا انہوں نے وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی ہاں سالار نے اس کے نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھاکا ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑ پڑا رہے تھے وہ دو پہر کا وقت تھا تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جمع دینے والے سوال کرنے والی تھی تمہیں ان کا خدبہ یاد ہے امامہ نے اس سے پوچھا سارا تو نہیں سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا بس چند احکامات یاد ہوں گے اس نے بات مکمل کی تھی جیسے امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا سالار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا مجھے پورا یاد ہے اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے میں سوچ رہی ہوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدبہ یہیں کیوں دیا تھا اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا سالار لکمت یہ بغیر نہیں رہ سکا امامہ ہس پڑی تھی تم ہسیں کیوں سالار الجا تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا سالار لا جواب ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھون کر پیش کرتا اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا مجھے لگتا ہے وہ آخری خدبہ دنیا کے ہر انسان کے لئے تھا ہم سب کے لئے آج کے آدم اور ہوا کے لئے اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خدبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونے اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی جہاں ہم آج کھڑے ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لئے آخری وسیعت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف ان کی وسیعت تک ہمیں یاد نہیں عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سالار کو پتا تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی وہ عورت ساڑھے نو سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پتا ہے نا اس آخری خدبے کے وہ تلوار اس کی گردن پر آگیری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نہیں آئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیئے تھے سالار کو چند لحموں کے لئے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لانت بھیجی تھی پسینہ ماتھے پڑ نہیں پیروں کے تلو تک آیا تھا اسے لگا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے جن کی نظروں میں اس کے لئے ملامت نہیں تھی افسوس تھا پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا اسے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا وہ رحمت کا حق دار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا اور آج امامہ نے وہی سوال حرم میں کر دیا تھا سالار نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے سہن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا محسوس جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لئے نہیں چھوڑوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑوں گا امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی تھنڈے آواز میں کہا تو پھر انہی کے لئے چھوڑ دو سالار ہل نہیں سکا یہ عورت اس کی زندگی میں پتا نہیں کس لئے آئی یا لائی گئی تھی اس کو ایکنومکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے تم تو حافظ قرآن ہو سالار پھر بھی اتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے حکمات کی امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میں انویسمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو اور امامہ نے سالار کی بات کھاٹ دی تم کو یقین ہے تم انویسمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں ہے سالار کچھ دیر بول نہیں سکا پھر اس نے کہا تم بینکنگ کے بارے میں میرا توقف جانتی ہو چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ بلکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو اس کے بعد کیا ہوگا حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا ابھی تو ہم حرام کام ہی سہی مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامی ایکنومک سسٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا امامہ نے اس کی بات کار دی کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو سود جن لوگوں کے خون میں رسک بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے سالار کو ایک لمحے کیلئے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تماشہ دے مارا تھا بات کھڑوی تھی پر بات سچی تھی تھوک سکتا تھا پر کڑواہت زائل نہیں کر سکتا تھا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلت ایک غلط کام کو روج پر پہنچانے کے لئے مت استعمال کرو وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بیوی بن کر ویسی ہی باتیں دھورا رہی تھی تو سالار کو خفگی ہو رہی تھی یہ شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو متی اور فرما بردار کرنے کے لئے اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لے بیٹھی تھی جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کلوا سکتی تھی امامہ حاشم کی زبان سے سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ حاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا بونا نہ بنتا فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا شیطان نہ دکھتا میں آخری خدبہ پڑھوں گا کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہے کچھ اور دیا تھا مجھ سے سنو گے امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاغ سے کہا تمہیں زبانی آدھ ہے سالار نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا اتنی بار پڑھائے کہ لگتا ہے زبانی دھوڑا سکتی ہوں وہ آپ جیسے کچھ یاد کر رہی تھی سناؤ سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خدبے کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزمہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لئے دیا تھا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے عامال سے پنہ چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈڑنے کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خدبے کا آگاز نیک بات سے کرتا ہوں لوگو سنو میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں اچھی طرح سے سن لو تم میں سے جو حاضر نہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کے نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کا لادم قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباز بن عبد المطلب کو عدا کرنا ہے البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا اے لوگو میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان ملیا ہے تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں بلکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی نگہ بانی کریں اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ اے لوگو تمہارے خون تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حدرم ہے جیسے آج کا یہ دن عرفہ کا دن یہ مہینہ زلحج اور یہ شہر مکہ خبردار زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے خون ماف کر دی گئے ہیں اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے ماف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ حارس کا خون ہے دیکھو میرے بعد گمرا نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اے لوگو نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان پر عمل کروگے تو کبھی گمرا نہیں ہوں گے اور شیطان سے خبردار رہو وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضا مندی اور خوشی سے دے اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو تم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برطری حاصل نہیں برطری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو اور اپنے گلاموں کا خیال رکھو اور جو تم کھاؤ اسی میں سے ان کو کھلاو اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کریں